الحمدللہ والصلاة والسلام رسول القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے توسین مین یہ وضع کتاب کی آیات ہیں اے نبی شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاکی کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانیں اتار دیں پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں اور ایمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اراز کر لیتے ہیں چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے لہٰذا جد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی امدہ چیزیں اگائی ہیں بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی لہٰذا تو حارون کی طرح بھی وہی بھیج اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ جرم ہے لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے فرمایا ہرگز نہیں چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں چنانچہ تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں یہ کہ بنی اسرائیل کو ازاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے فیرون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچمن میں تیری پروش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھے حکم بکشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تُو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے اس موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو اس فیرون نے اپنے اردگیدوالوں درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو اس موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے اباؤ اجداد کا رب ہے اس فیرون نے کہا بلا شبا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانا ہے اس موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم اقل رکھتے ہو اس فیرون نے کہا البتہ اگر تُو نے میرے سوا کوئی اور مبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا اس موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شہ دلین لاؤں تب بھی اس فیرون نے کہا اگر تُو سچوں میں سے ہے تو وہ تُو لے ہی آ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عزہ ڈالا تو آنن فانن وہ واضح ازدہہ بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا تھا فیرون نے اپنے اردگید موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہی جادوگر ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ماہی جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں سنانچہ جادوگر ایک مقرد دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہوگے تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کی اتباہ کریں پھر جب جادوگر آئے تو وہ فیرون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لئے کوئی صلح ہوگا فیرون نے کہا ہاں اور بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہوگے موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالنی اور کہنے لگے عزت فیرون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں پھر موسیٰ نے اپنا آزہ ڈالا تو وہ فوراں ہی اسے نکلنے لگا جو وہ جھوٹ مٹ گر رہے تھے جانچہ جادوگر بے اختیار ہم رب العالمین پر ایمان لائے موسیٰ اور حرون کے رب پر سرون نے کہا میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے لہٰذا جل تم جان لوگے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کار دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تُو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل بلا شبہ تمہارا تاقب کیا جائے گا پھر فیرون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور بلا شبہ ہم ہر وقت چکرنے رہنے والے ہیں چنانچہ ہم نے ان فیرونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا چنانچہ سورج نکلتے ہی انہیں فیرونیوں نے ان کا پیچھا کیا پھر جب دونوں فوجے آمنے سامنی ہوئی تو اے صحابے موسیٰ کہنے لگے یقینا ہم تو پکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا تب ہم نے موسیٰ کی طرح وہی کی کہ اپنا عزا سمندر پر مار تو وہ پھٹ گیا پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور ہم وہاں دوسروں فیرونیوں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا اور ان کفار کو ابراہیم کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو وہ کہنے لگے ہم بدھ پوچھتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے مجاور رہیں گے ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرور پہچانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے ابراہیم نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو اور تم اور تمہارے اگلے باپ دادا تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پیلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا اے میرے رب مجھے حکمت اطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ اور مجھے نعمت والی جنت کے وارسوں میں سے کر دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ